اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ رِذًا بِقَضَائِهِ وَمَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين پہلی محرم سے دے کر آج تک یہ دس دن آج کے اسی لمحے کے لئے آپ نے مقدمہ کیا دس دن آپ نے زہرا کو مہمان بنایا لیکن حدیث کہتی ہے کہ زہرا مہمان نہیں بنتی زہرا مرسبان بنتی ہے دروازے پر کڑی ہوتی ہے اور ایک ازادار کا شکریہ آتا کرتی ہے اے ازادار تیرا احسان سہرا پر ہے آج رحمت اللہ آج رحمت اللہ میں گریہ کر رہے ہیں سر سے امامہ اترا ہوا تھا ردا الڈی کر کے پہنے ہوئی تھی ابو بصیر اور تیگر صحابی بیٹھ پر گریہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ ابو بصیر نے کہا مولا کیا میں نے رونے کہا قدع کر دیا؟ کیا میں نے رونے کہا قدع کیا؟ میرے مولا فرمانے لگے نہیں ابو بصیر تُنے رونے کہا قدع نہیں کیا کہا مولا میں صبح سے گریہ کر رہا ہو تو مولا فرمانے لگے نہیں ابو بصیر ایسے نہیں روتے جیخ مار کر رو جس طرح سے سہرا گریہ کرتی ہے ابو بصیر اگر تیرا بیٹا مر جاتا تو تو کیسے گریہ کرتا؟ ابو بصیر تیرے باپ کا جنازہ ہوتا تو کیسے روتا؟ ابو بصیر تیری باپ کا جنازہ ہوتا تو کیسے روتا؟ کہا مولا میں بھر آواز سے روتا بس سہرا کے دیئے کوئی بیدر حسین پر رو تو بھر آواز سے گریہ کرتا؟ اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ میں مسائب شروع کرنے سے پہلے کہ چملہ کہوں گا مولا حسین ہم نے تیری ازاداری کی مولا ہم نے تیری مہمانی کی اگر زندگی میں فرصت دی تو ہر سال تجھ پر رویں گے ہر سال روز آشور منائیں گے ہر سال فرصہ پیش کریں گے مولا اگر ہماری زندگی میں اجازت نہ دی اگر ہمیں فرصت نہ می تو مولا ہمارا آخری سلام زہرا ہمارا آخری سلام اے علی اکبر ہمارا آخری سلام اے اپا سے علمدار ہمارا آخری سلام یا زینب الکبرہ ہمارا آخری سلام سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے علی اکبر کی امید کربلا میں ختم ہو گئے قاسم کی امید ختم ہو گئے عباس جری کی امید ختم ہو گئے معلوم ہے نا عباس کیسے شہید ہوئے جیسے بازو کٹ کر زمین پہ گئے ایک شامی ملہول آگے بڑھا میزے پہ بازو کو بلند کیا تا حسین یہی بازو تانا جس کے سہارے تیری سینہ مدینے سے چلی واہ یہ چنازہ تھا قاسم کا چنازہ زندگی میں پاما ہوا عباس کا چنازہ تھا ہر کسی نے کسی نے خیبر کا بدلہ اتارا کسی نے خندق کا بدلہ اتارا عباس کا بدن بھی قرآن کے پاروں کی طرح بکھرنے لگا امیت ختم ہو گئی پلٹ کے حسین خیمے میں آئے یا زینب یا امکل سوم یا رقیہ علیکنہ من السلام تم سب پر غریب حسین کا سلام بہن زینب تبرکات کے سندوق کو لے کر آؤ تبرکات کا سندوق لایا گیا بہن زینب نانا رسول خدا کا امامہ لیا نانا کا امامہ لائے گیا بابا علی کی کمربن لے کر آؤ بابا علی کی کمربن لائی گئی بہن زینب اس پیراہن کو لے کر آؤ ایک قمیس لائی گئی کہا زینب اس کو جگہ جگہ سے چاک کر دے اس کو جگہ جگہ سے چاک کر دے ماں جایا قمیس کیوں جگہ جگہ سے چاک کریں کہا زینب ابھی بتاتا ہوں تو چاک کر قمیس چاک کر دی مولانے بدن میں پہل لی کہا زینب تو شامیوں کو نہیں جانتی میں شہید ہو جاؤں گا یہ قمیس میرے بدن سے وہ تار دی جائے مولا تیار ہو گئے عالمیت کو خدا حافظ کا در خیمہ پہ آئے ایک مرتمہ سلچنا پہ نظر پڑی پھرات کی طرح موکی عباس تیرا حسین سوار ہو رہا ہے ذرا آجا زینب بہت آئی کہا بھائی آتا اجازت ہو تو عباس کی میاقت میں زینب ہے جو آپ کو سوار کرائے گی کہا زینب حسین کی زندگی میں باہر نہ آنا اجرکم عالاللہ اجرکم عالاللہ ایک مرتبہ مولاز و جناب پہ سوار ہونا چاہتے تھے زینب نے روک دیا کہا حسین سرا سگیر کے لئے رک جا حسین رک گئے کہا زینب کیا حکم ہے کہا بھائی اپنا کلا میرے سامنے لے لیا زینب کہنا کیا چاہتی کہا بھائی آم ماں کی مسیح یاد آئی ماں دنیا سے گزر رہی تھی مسیح کیا تھا زینب جب حسین رخصد ہو کے جائے ماں کی طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ لینا یہ وہی گلہ ہے جس پر شمر کا بھائی تھی حسین زینب نے گلے کا بوسہ لیا ایک مرتبہ کہا زینب اپنی کلاییوں کو مرے سامنے لیا زینب دولوں کلاییاں لے کے آئی بابا علی جب دنیا سے گزر رہے تھے وسیعت کی آتا حسین جب زینب کو چھوڑ کے گانا میری طرف سے زینب کی کلائیوں کا بوزہ لینا یہ وہی کلائی آئے جیس پر رسیہ بات دے جا خدا حافظ کہا سلجنہ پہ سوار ہوئے دو قدم آگے بڑے سلجنہ نے قدم نہیں اٹھایا مولا حسین سلجنہ سے مخاطب ہے اے سلجنہ کیا تُو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا آج اکبر نہیں رہا قاسم نہیں رہا عباس نہیں رہا کیا تُو نے بھی ساتھ دینا چھوڑا سلجنہ نے گردن سے اشارہ کیا مولا میرے قدموں کی طرف تو دیکھ اب جب حسین نے دیکھا چھوٹی سکینہ سلجنہ کے قدموں سے لپڑ گئی اے سلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا مولا گوڑے سے اترے مولا گوڑے سے اترے سکینہ کو گود میں لیا کہا بیٹا بیٹا ہم ابھی واپس آتے ہیں جاکھے میں بکانے بابا میری یہ تمنہ پوری کر کہا سکینہ بتا کیا تمنہ کہا بابا ذرا لیٹ جا حسین لیٹ دے کہا بابا مجھے سینے پہ سلا دے سینے پہ سکینہ کو سلایا کہا بابا بابا میں آپ کے سینے پہ سوں گی کہا نئی بیٹا آج کے بعد آپ اپنی ماں کے پاس سو ہوگی کہا بابا ماں کے پاس تو علی اصغر تو دینا کہا نئی علی اصغر میرے ساتھ دو دالے قتل نہ سویں گے تو ماں کے ساتھ بس میرے آنکی سہمتیں گماؤں کی میرے مولا سوال ہوئے میدان میں آئے چنگی علی کے بیٹے نے تین دن کے پیاسے حسین نے چنگ کی صبح سے شام تک لاشے اٹھانے والے حسین نے چنگ کی لنوار چلاتے تھے اکبر سے کہتے تھے اکبر ذرا اٹھو اپنے زہیب باب کی چندر اب باس آجا اپنے مولا کی چندر لیکن کب تک آسمان سے آواز آئی یا آئیتوہ نفس مطمئنگا تیر جائیلہ ربی کی راضیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ حسین پلٹا اپنے رب کی طرف جیسے آیا قدری حسین نے گوڑے کے گلے میں پاہے ڈال دی گوڑے کی گھرد میں حسین نے پاہے ڈال دی حسین کے جسم پر تیب تھی حسین کے جسم پر تیب تھے میرے مولا جب زین سے زمین پہ آئے تو حسین کا پدن نہ سین پہ تھا نہ زمین پہ تھا تیروں کے گلے آتا جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا و محمدہ اُن لیسو ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑم تائے گا کے پر حجرکم علی اللہ بس میں شہادت کا چملہ پیش کرنا ہے پھر آپ کی زحمتیں تمام جیسے حسین رزم بقضائی کا و تسلیم اللہ امریک کہہ کر گودہ لے قتل میں آئے شمر خنجر لے کے آگے بڑھا شمر ادھر سے بڑھا زینب در حیمہ سے چلی شمر کے قدم بڑھے زینب کے قدم بڑھے لگے شمر حسین کے سنا میں پہنچا زینب ستر قدم کے بازلے پر پڑی ہوئی وہاں چھوڑ کے کہتی ہے اے شمر میرے حسین کو نمار بس ایک جملہ آخری جملہ بہت زمد کے ساتھ جگر تھام کے دل پہ ہاتھ رکھے سننا دل پہ ہاتھ رکھے سننا شمر قریب آیا جالسن علا صدری حسین کے سینے بے زوار ہوا آخذن ملاحیتے حسین کی نیش مبارک و داما خنجرات میں لے ناکا اے طرف سے زہران اے طرف سے علی اے طرف سے محمد وہاں سیدہ وہاں بریبا موسیقا